بختی کی علامت ہے تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ قلت الحیاء حیاء کا کم ہو جانا حیاء شرم یہ بڑی اچھی صفت ہے بڑی نمائی صفت ہے یہ شریعت اسلامیہ کی کیوں اس لیے کہ جس کسی کے اندر حیاء ہوتی ہے وہ سراپہ خیر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یعطی الا بی خیر کہ حیاء سراپہ خیر کا نام ہے جس کے اندر حیاء ہوتی ہے شرم ہوتی ہے اس کے ذریعے خیر اور بھلائی کے کام موجود میں آتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے در موجود کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاقے ہیں افزلها قول لا الہ الا اللہ سب سے افزل یا سب سے بڑی ایمان کی شاق یا سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے وَإِمَاتَتُ الْأَضَىٰنِ الطَّرِيقِ اور ایمان کی سب سے نچلی شاق سب سے چھوٹی شاق راستے سے تکلیف دا چیز کو ہٹا دینا ہے آپ غور کریں حدیث پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کو یعنی ایمان کی شاقیں ستر سے زیادہ ہیں جو سب سے عالی ہے اس کا تذکرہ کر دیا اور جو سب سے ادنا ہے جو سب سے کم تر نے کی ہے اس کو بھی بیان کر دیا اس کو بیان کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَتُ مِّنَ الْإِيمَانِ کہ حیاء بھی ایمان کا جز ہے کیا مطلب اللہ کے نبی نے اول آخر بتایا عالی ادنا بتایا اور کسی کا تذکرہ نہیں کیا اس حدیث میں تذکرہ صرف حیاء کا کیا کہ حیاء بھی ایمان کا ایک جز ہے اس سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ حیاء ایمان کا ایسا جز ہے کہ اگر انسان کے اندر حیاء ہو شرم ہو تو سارے کام اچھے ہوتے ہیں سرابہ خیر کا مرکب ہو جاتا ہے وہ انسان اگر اس کے اندر حیاء ہوتی ہے لیکن اگر انسان بے حیاء ہو جائے بے شرم ہو جائے کچھ بھی کرے جو کرنا چاہے کرے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَمِ النَّبُوَةِ الْأُولَى اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَمَاشِدْ کہ سابقہ امتوں میں سے جو چیزیں اس امت میں باقی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَمَاشِدْ کہ جب تمہارے اندر شرم نہیں حیاء نہیں تو جو جی چاہے کرو پتا چلا حیاء ایک اچھی صفت ہے لیکن جب دل سخت ہوتے ہیں تو حیاء بھی انسان کے اندر سے دیرے دیرے رخصت ہونے لگتی ہے اور جب حیاء انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ انسان بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے